اچھا شیفات ہر ہم نے دیکھا ہمارے آرٹس بول رہے ہیں ہمارے کرکٹس بول رہے ہیں سب لوگ بولے لیکن ایک تاثر جو آج کل بہت دیکھنے میں نظر آرہا ہے کہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے جو ہماری یوٹیوبرز جو برادری ہے یہ جو چوٹے چوٹے مسئلے میں ویڈیوز بناتی ہیں انہوں نے کشمیر کے حوالے سے کوئی ویڈیو جو ہے وہ کیوں نہیں بنائی کیا یہ تاثر ٹھیک ہے لوگوں میں یہ تاثر بالکل کسی حد تک ٹھیک ہے اور ایسا نہیں ہے کہ اس معاملے پہ یوٹیوب فرٹرنٹی کے اندر کوئی یا وہ کم محبت بتانے یا وہ کشمیریوں کا درد نہیں رکھتے معاملہ یہ ہے کہ سارے کا سارا فیس بوک اور ٹویٹر اور یوٹیوب کا جو بھی انتظامی دھانچہ ہے وہ انڈیا سے آپریٹ ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کئی اکاؤنٹس جو ٹویٹر پہ تھے انہوں نے کشمیر کے حق میں کچھ پیٹس کرنے شروع کیے ان کے اوپر بازابطہ طور پہ کمپلیٹ گئے اور وہ اکاؤنٹ سسپینڈ ہو گئے فیس بوک کے اوپر اگر آپ آج بھی اپنے پیج کے اوپر کوئی ایسا پرو کشمیر کانٹنٹ ہے آپ کا پیج بین ہو جاتا ہے فیس بوک اور ٹویٹر سے لوگ کمائی نہیں کر رہے لیکن یوٹیوب میں معاملہ ایسا نہیں ہے ایک تاثر لوگ یہ دے رہے ہیں کہ جیسے اگر یوٹیوب سے لوگ کشمیر کے پر بات کریں گے تو ان کے انڈین فالورز چلے جائیں گے ایسا ہرگز نہیں ہے انڈین فالورز کے جانے پہ انسبسکرائب کرنے پہ کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے پرابلم وہاں سے ہے کہ جیسے ہی اس ایشو پہ کوئی بات ہوتی ہے یوٹیوب کی طرف سے بغیر کسی وارننگ کے پیج سسپینڈ کر دیا جاتا ہے ہم انفیکٹ اس پہ کومکس بائی ارسلان جو ایک بڑا مشہور سوشل میڈیا پیج ہے ہم اس کے اوپر یوٹیوب چینل بھی ہے ارسلان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے اس بارے میں رائے لینے ہی کوشش کرتے ہیں ارسلان بہت شکریہ باقبر سویرہ کو وقت دینے کے لیے یہ بتائیے گا کہ جو بات ہم جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی یوٹیوبر کشمیر کے معاملے پہ بات کرنے سے کترہ رہے ہیں آپ ایگری کریں گے ہماری اس بات سے جی مدیہ انشفاد تینکیو فور ہیڈنگ میوان دی شو دیکھیں جی جہاں تک خوف کی بات ہے تو میرا خیال میں ایسی 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 ایگری دو دائٹ کیونکہ میرا نکھیال کی یوٹیوبرز کو کسی قسم کا کوئی خوف ہے لیکن جہاں تک بات ایمپریشن کی ہے تو ہاں فورسنیٹلی اس قسم کے محول بن گیا ہے جسی ملے سے ایسا ایمپریشن پڑ رہا ہے اس کے در بہت سے فیکٹرز ہیں جو کہ ہمیں کنسیدر کرنے پڑیں گے جس میں سب سے بڑا فیکٹر یہ ہے کہ ہماری یوٹیوب کمیونٹی جو ہے وہ بہت چھوٹی سی ہے ابھی تقریباً پانچ سے دس بڑے نام ہیں یوٹیوب کمیونٹی میں جو اس وقت پاکستان میں بیٹھ کے کانٹنٹ منا رہے ہیں جن کی فالوئنگی کافی بڑی ہے اس کے برقص اگر مین سٹریم میڈیا کے بات کریں تو اس کے اندر بہت سے ایسے سیلیبرٹیز ہیں جنہوں نے ابھی تک اس بارے میں بھی بات نہیں کی لیکن اس کے بارے میں وہ اس طرح ہائلائٹ نہیں ہوں گے کیونکہ وہ جو نمبر ہے وہ بہت زیادہ ہے تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو بہت سے یوٹیوبرز نے اپنے 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 کو جو ہے وہ وائس بھی کیا ہے بہت سے لوگوں نے اس بارے میں آواز اٹھائی ہے جہاں تک بات ہے انڈیا کی انوارمنٹ کی تو دیکھیں جی اس میں بھی کچھ فیکٹرز ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ نے بہت عرصہ یوٹیوب کو اس ملک میں بین رکھا جس کی وجہ سے ہماری جو ڈیجیٹل میڈیا کی جو کمیونٹی ہے یا جو ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر جس قسم کے کانٹنٹ بنانا بنانے کی ضرورت تھی یا جو ترقی ہو سکتی تھی اس طرح ہو نہیں سکی ہے تقریباً پانچ سال کے بین کی وجہ سے اگر اٹھائی ہے کہ ہم کم اس کم دس سے بارہ سال پیچھے ہو گئے پوری دنیا سے یوٹیوب کی پولیسیز چینج ہو چکی ہیں ہر ایک دو سال کے بعد ان کی پولیسی چینج ہوتی ہیں کبھی وہ کانٹنٹ کریٹرز کے اوپر فوکس کر رہے تھے اب وہ آڈیوٹس کے اوپر زیادہ فوکس کر رہے ہیں تو وہ جتنی بھی اپورچونٹی تھی وہ ہم نے تو مس کر دی ہے اس کے علاوہ اگر کسی اور ملک نے اس کا فائدہ اٹھایا ہے اور اگر ان کے ٹائز جو ہیں بہت زیادہ سٹرانگ ہو گئے ہیں تو میرا خیال میں یہ ہماری نا اہلی ہے جیسے کہ وہ ایک زمانے میں پرنٹنگ پریس آئی تھی تو ہم اس کو بین کر دیا تھا ہم نے اور یورپ میں جو ہے وہ ہماری ساری دعنیمات کو جو ہے وہ پرنٹ کر کے ہر جگہ پبلش کیا جا رہا تھا اور جب تک ہم نے یہ ریلائز کیا تو تب تک بہت دیر ہو چکی تو میرا خیال میں ایسا ہی کوئی معاملہ ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے یوٹیوب کے اوپر اور لیٹسی کے آگے کس قسم کی پولیسیز لاتی ہے بڑا اچھا ہسٹوریکل ریلائز ہے جب سلطنت عثمانیہ میں پرنٹنگ پریس پہ بین لگ گیا تھا اور دوسری طرف یورپ میں رینیسون تھا اور وہاں پہ دھڑا دھڑا کتابیں چھپ رہی تھی ہم نے دھائی سو سال تک ترکی میں پریس پہ بین رہا ہمارے ملک میں پانچ سال تک یوٹیوب پہ بین رہا اس کا یہ امپیکٹ تو ضرور گیا یہ پوائنٹ تو سمجھ میں آتا ہے ارسائنس کا یہ بھی بتائے گا کا بھی بھئی ایرسائی کہ میں مسئلہ کی بچیو نہیں اس لیے بنا رہا اے یہ وہ موجہ نہیں اکی میں یہ سمجھتا ہوں میں ظالم کی حمایت کر رہا ہوں یا مجھے یہ دہا ہے کہ میرے انڈین فالرس ہیں جو وہ چلے جائیں گے انہوں نے کہا کہ جب میں کوئٹا میں ہزارہ کے لنگ سکلے بھی جو ان کے ساتھ بیٹھ کر تجاج کراراتا میں نے تب بھی ان کے لیے ویڈیو نہیں بنائی تھی سو آپ ان کے اس ٹانس پہ کیا کمنٹ کرنا چاہیں گے دیکھیں ارفان کو جان تک میں جانتا ہوں اس کو پانسلی بھی جانتا ہوں میرا خانم ہے نہ صرف وہ ایک بہت ہی ٹیلنٹیڈ یوٹیوبر ہے بلکہ ایک بہت ہی ذہین شخص بھی ہے اور جو کانٹوورسی ہو رہی ہے وہ بیسکلی کچھ اس ورہ سے ہو رہی ہے کہ جو کمیونکیشن ہے وہ اس طرح ہو نی سکی جس طرح ہونی چاہیے تھے ٹویٹر میں ویسے بھی آپ کے پاس کچھ لیمیٹیڈ سکوپ ہوتا ہے آپ کے پاس لیمیٹیڈ کریکٹرز ہوتے ہیں جن کے اندر آپ نے اپنا پیغام آڈینس تک پہنچانا ہوتا ہے تو مجھے جو لگ رہا ہے کہ ان کا جو ٹویٹ تھا اس کے اندر وہ بیسکلی ذکر یہ کرنا چاہ رہے تھے کہ نہ انہوں نے پہلے کبھی ریلیجن اور پولٹکس پر کوئی ویڈیو بنائی ہے اور نہ ہی وہ اب چاہیں گے کہ کوئی اس کے سر کی ویڈیو بنے اس چیز کو میرا خانم ہے وہ بہت کلیرلی اپنے آڈینس تک پہنچا نہیں سکے تو میرا خانم ہے اس میں کوئی برائی نہیں ہوگی لیکن آڈینس کو بھی تھوڑا سا میرا خانم ہے نرمی کے ساتھ یہاں پر برداؤ رکھنا چاہیے بیکوز وہ بہت مہتی آدمی ہے اور اس کے ہاتھ ویڈیو میں نظر آتا ہے کہ کتنی مہنت ہوئی رہی ہے تو اس قسم کی باتوں کا اتنا بڑا ایشو بنا دینا اور اتنی زیادہ ہیٹ سوشل میڈیا پہ دیکھنا ہے یہ ہمیں ریسنٹ پاسٹ پہ بھی نظر آئی ہے بہت جلدی لوگ جو ہیں وہ اپنی دلوں میں جو چھپی بھی نفرتیں ہیں ان کو منظر یہاں پر لے آتے ہیں تو یہ کافی علامنگ ہے میرا خیال میں ہمیں تھوڑا نرمی کے ساتھ یہ تازیے ہم لوگوں نہیں لینا چاہیے بلکل بلکل اور رسلان نے بڑی اچھے بات کہی کہ جو یوٹیوب پہ یا سوشل میڈیا پہ جو یوزرز ہیں وہ ہیں بسکلی مطلب 18 to 28 years کے جو ایج بریکٹ اس میں وہ آتے ہیں اور آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ اتنے آپ کا آپ اکتنا سے اپینینٹ میکر ہوتے ہیں اس طرح کی ایج بریکٹ کے لوگوں کے لئے تو آپ کا اپینینٹ بہت زیادہ مانٹر کرتا ہے بات وئی ہے کہ کتنا زیادہ لوگ ہیٹ اپنا سپیو کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ ارسلان کوئی گائیڈنس دیجئے گا کیا کریں ہم ایسا کہ اپنا نیریٹیو بھی پاس آن کر دیں کشمیر پہ بھی بات کر دیں اور اپنا کام بھی جاری رکھ سکیں کیسے بیلنس کریں ان سب چیزوں کو دیکھیں جی اپنے باقی یوٹیوبرز کو میں بیسکلی یہ ایڈوائز دینا چاہوں گا کہ جو عزت اور جو شہرت ہے یا جو دولت ہے وہ کسی بھی انسان کے ہاتھ میں تو ہے نہیں وہ جس ذات کے ہاتھ میں ہے جتنا آپ کا نصیب ہوگا آپ کو ملے گی تو ان چیزوں کے بارے میں فکر نہیں کرنا چاہیے کہ کون سا ریجن جو ہے وہ آپ کی کسی ایک ویڈیو یا کسی ایک اپ ڈیٹ کی وجہ سے خوش ہوگا اور کون سا ریجن جو ہے وہ ناراض ہو جائے گا بہت سائے انٹرنیشنل سلیبرٹیز ہیں جنہوں نے فلسطین کا مسئلہ گلوبل لیول کے پر انڈورز کیا ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ نہ ان کی شہرت میں کوئی کمی ہوئی ہے نہ ان کی دولت میں کوئی کمی ہوئی ہے یہ معاملات جو ہیں کہ یہ اور چل جاتے ہیں پھر ہمیں ان چیزوں کے بارے میں زیادہ فکر نہیں کرنی چاہیے جہاں تک بات ہے آرڈینس کی تو ان کو بھی تھوڑا سا اندرمی کے ساتھ کام میرا خان میں کرنا چاہیے بہت سے ایسے میڈیم ہیں جن کے اوپر بات کی جاتی ہے تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے وائس ہوتی ہے جیسے کہ ٹوٹر سے کی گئی بات شاید ریلیونٹ لوگوں تک زیادہ آسانی سے پہنچ جائے بہت سے یوٹیوب یا کسی اور میڈیم کے اور اگر دیکھا جائے تو میری تو فیس بوک پر سب سے زیادہ فالوئنگ ہے تو میرے بھی تو اور زیادہ مسئلہ بن جاتا ہے کہ میں نے کہاں پہ بات کرنی ہے لیکن جو آرڈینس ہیں ان کی بھی کچھ رسپونسپلیٹی ہے اور جو سوشل میڈیا انفلوینسر ہیں ان کی بھی رسپونسپلیٹی ہے اگر ان کے کسی بھی ایکشن سے کسی بھی دلازاری ہوئی ہے تو میرے خان میں معافی مانگنے سے کوئی بھی چھوٹا نہیں ہو جاتا اور یہ تو چلتا رہتا ہے اور آگے بھی انشاءاللہ جو ہے وہ کوشش ہے ہی انہی چاہیے کہ پیار محبت سے اسی طرح سب کام کرتا ہے بہت شکریہ جیسے لانا سی یوٹیوبر سی بیئر کامکس کے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور انہوں نے بات سہی کی ہے کہ اگر ان کو لگتا ہے کہ ارفان کی اس بات سے کسی کے اگر دلازاری ہوئی ہے تو اس میں معافی مانگنے میں کچھ ہے نہیں لیکن وہ ارفان نے بھی اپنی بات کی نہیں ہے کہ انہوں نے جیسٹیفائی کر دیا ہے کہ میں جب اس طرح اگر کشمیر ہر ایک کے دل میں ہے اور کوئی کچھ بات کریں نہ کریں کشمیر کی بات ضرور کرتا ہے اور اس لئے ہم ہماری یوٹیوبرز جو ہیں ہم ان کی طرف بھی دیکھتے ہیں کہ ہماری یوٹیوبرز جن کی اپنی ایک آڈینس ہے میسیج پہنچانے میں اور ان کی آواز بہت میٹر کرتی ہے نون ایونن صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پاکستان صرف باہر ہے جو یوتھ ہے وہ ان کو بھی کیٹر کر رہے ہوتے ہیں خیر خواتین و حضرات